صلاتی نجاتی و نور لقلبی صلاتی یا دوماً غیاء حیاتی صلاتی عماد لدینی و امری بہا استعینو بدرب الشتاتی اب اس یوم جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص احکام دیئے ہیں آپ علیہ السلام والتسلیم نے دونوں انداز سمجھایا ہے اور یہ بھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ عزوجل نے جو حکم دیا تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ جلد ہمیں کوشش کرنا ہے اور پہنچنا ہے یوم جمعہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لئے صلاتی جمعہ کو پڑھنے کے لئے اس میں اشارہ میں نے یہ کیا تھا کہ فَسَعُواْ لَا ذِكِرِ اللَّهِ کا لفظ یہ بتلا رہا ہے جیسے بعض مردبہ یہ سوچتے ہیں یہ فلان سنچری چڑھ رہی ہے جیسے یہ سنچری آج ہی کی زمانے جیتنا زمانہ گزر جائے گا ہے سنچری کہ فلان سنچری چڑھ رہی ہے اور اس میں جو ہے یہ پہلے زمانے کا عربی کے اندر میں خدبہ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا بہت ساری یہ سمجھ میں نہیں آتی ایک چیز اور داخل کر دو بہت ساری یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک چیز یہ صحیح کہ یہ کیا کہ وہ عربی میں اس لیے کہ سمجھنے والے جو وہ تو عربی میں سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ تو عربی سے بالکل نابلد ہے اور نواقف ہے انگلیش کے اندر میں ہونا چاہیے اور کئی جوگوں میں انگلیش میں کہ مورڈن ملک ہے اور مورڈن زمانہ ہے اور یہ مورڈن زبان ہے تو یہ مورڈن زبان ہے لہذا مورڈن زبان میں ہونا چاہیے انگلیش میں سمجھنا چاہیے یہ نابلد اور نواقف ہے خدبے کے مقصد سے کہ خدبہ جو ہے تذکیر نہیں ہے ذکر ہے یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے نماز میں جس طریقے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کیا ذکر ہے اب کئی انگلیش میں پڑھو انگلیش میں پڑھو تو یہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں ان کو استفاہ الگ کرو ان کو سیکھ دو اور وہ انگلیش میں ہوگی نہیں ذکر ہے لہذا وہ عربی ہی میں ہونا چاہیے اللہ عز و جل فرماتے فَسْعَوْا ذِكْرِ اللَّهِ یہ تو خدبہ یہ تذکیر نہیں ہے یہ وعد و نصیت نہیں ہے وعد و نصیت کا پہلو زمنہ نہیں ہے اصل میں ذکر اللہ ہے لہذا عربی ہی میں ہوگا انگلیش میں نہیں لوگ کرتا کرنے دو بھائی کئی ایک ساری غلط کاریاں کرتے ہیں تو کیا اس سے ہمارے لئے جواز بھی کلائے گا بہت سارے ایسا اُڑڑا سیدھا کرتے ہیں تو کیا اس کا مہنہ مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہوا ہے جس انداز میں چلنے لے گے اسے انداز میں ہم بھی چلنے لے گے نہیں وہ عربی ہی میں ہوگا صحابی کرام صحابی کرام ادوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ تو تصوری ہیں یہ جو خیال لیے ہوئے ہیں وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ فنا چیزوں سے نابلد نابلد نہیں نہیں آپ علیہ السلام والتسلیم نے جن سفرہ کا انتخاب کیا اور جن قاسدوں کو اور ایمبیسیڈر کو روانہ کیا ہے جس ملک میں روانہ کیا ہے اس ملک کے حالہ سے بالکل واقعی جغرافیہ وہ تو ہماری مادرزاد 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 یہ وہ ہمارا سبجیکٹ تھا تاریخ وہ ہمارا مادرزاد سبجیکٹ تھا مسلمانوں نے اسے چھوڑا ہے اور غیروں نے اس کو لیا غیروں نے جب تاریخ کو لیا جغرافیہ کو لیا پھر اس کے بعد مسلمان مسلمان نے چھوڑا تو وہ ہی لیں گے اور کیا کریں گے یہ سمجھنا کہ تاریخ یا جغرافیہ کسی دوسروں کا ہے نہیں بالکل غلط ہے تاریخ سے نابلد ہے وہ انسان جو یہ خیال کر رہا ہے یہ ہمارا اپنا ہے سبجیک یہ دونوں سبجیک خیر تو یہ جغرافیہ سے پورے واقف تھے وہ صحابے کرام جو جس ملک میں بھیجے گئے جس باستہ کے پاس بھیجے گئے وہاں کے کلچر سے وہاں کے ثقافت سے وہاں کے تمدن سے پوری طرح باق خبر تھے جس جس کا انتخاب کیا گیا اور وہاں کی زبان بھی جانتے تھے وہاں کی زبان بھی جانتے تھے آپ علیہ السلام تو تصحیم میں کیف متفق چن چن کے بھیج دیا کہ چلو یہ فلان کو فلان کو نہیں نہیں باقاعدہ انتخاب عمل میں آیا اس کے بعد بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا فرستادہ ہے بھئی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے کوئی آمچو بھمچو بھٹا چور قسم کے بات توڑی ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء و رسول ہے آپ علیہ السلام و التسلیم کو اشارہ وہاں سے مر رہے ہیں اس اعتباس انتخاب ہو رہا تھا تو یہ صحابے کرام جو اور ممالک میں گئے ہیں اور ممالک کو فتح کیا ہے تو وہاں پر باوجود وہاں کی زبان جاننے کے صحابے کرام نے عربی ہی میں خطبہ دیا ہے سرکاری لینگویج ہے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ بڑے بڑے بھی وہ جاننے لگے ہیں انگلیش کے ورڈ اور انگلیش کے الفاظ اور ہائی سے کہ وہ تو کہیں گئے ہیں ہی نہیں ہائی ہیلو سے کوئی انسان گیا ہی نہیں ہے تو ہائی ہیلو جانتا ہے ہائی ہیلنسو اور عباس خدم قرار زندگی گزارنے کے لئے ہیں بس یہ چار پانچ الفاظ ہیں شروع شروع میں میں آیا تو ایک صاحب ایک جگہ پر یا نہیں تو ایک صاحب جو ایک جگہ پر کہنے لگے کہ یہ فلا فلا الفاظ ہے وہ جان لو بس اس کے بعد انگلیش میں جہاں کہ تم گمنا چاہو وہ گم سکتے ہو اور باقی گاڑی میں بھی گم سکتے ہو اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ ٹرافیک کے جو نشانات وغیرہ ہیں بہت آسانی ہے بس یہ دو چار الفاظ جو ہے وہ آنے چاہیے ایک سیز می اور فلا 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 خید بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ جمعہ کا خطبہ سرکاری زبان میں ہونا چاہیے اور عربی زبان وہ سرکاری زبان ہے وہ اللہ کی زبان ہے تو اللہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتے سیکھو یہاں سیکھنا پڑتا ہے بعض مردبہ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے بعض مردبہ دوسرے مقصد کے لیے تو انگریش کو سیکھتا ہے آدمی بڑی عمر پہ پہنچ جانے کے باوجود سیکھتا ہے یا بڑی عمر پہ پہنچ جانے کے باوجود یہاں کا پاسپورٹ یا یہاں کے نشتریری حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے یہ کسی طریقے سے اللہ کی مرضیات کو جاننے کے لیے کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا چیزیں بھیجی ہے اور کیا کیا حکام بھیجے ہیں تو اس زبان کو سیکھو اور انتہائی سہر ہے انتہائی آسان ہے تمام زبانوں کی یہ ماں ہے اور یہ آسان ہے عربی زبان